السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا جنگلی یا پالتو خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے جنور ہیں کہ جن کو بیچنا حرام ہے خرگوش چاہے آپ نے گھر میں رکھا ہو یعنی پالتو ہو یا جنگلی ہو وہ بالکل حلال ہیں اور اس چیز کی دلیل صحیح بخاری کتاب الزبائح میں امام بخاری رحم اللہ باب الارنب کے تحت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں بقاعدہ صحابہ نے خرگوش کا شکار کیا اس گوشت کو کھایا اور پھر خرگوش کے اس گوشت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گوشت حدیہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اس گوشت کو قبول فرمایا تو یہ خرگوشت کے جو گوشت ہے اس کی حلت پر دلالت کرنے والی دلیل ہے لہٰذا خرگوشت چاہے آپ نے گھر میں پالا ہے پالتو خرگوش ہے تب بھی یا جنگلی ہے تب بھی وہ مکمل طور پر حلال ہے باقی رہی یہ بات کہ وہ کون کون سے جنور ہیں کہ جن کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی یا جن کو بیج کر ان کے پیسے انسان کے لیے حلال نہیں ہیں تو شریعت نے سارے کے سارے جنوروں کی بقاعدہ ایک فہرس تو نہیں بنائی البتہ کچھ جنور ایسے ہیں کہ جیسا کہ خنزیر کتا باقی اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جنور ہیں کہ جن کی کمائی کو یا جن کو خرید و فروخت کا ذریعہ بنانا وہ جائز نہیں ہے لیکن کتا اور خنزیر یہ تو بالکل سرے فہرست ہیں کہ کوئی بھی شخص نہ ان کو خرید سکتا ہے نہ بیج سکتا ہے اور ان کی کمائی بھی انسان جو ہے وہ یعنی کاروبار بنا کر ان کو خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی حَذَا مَا عِنْدِهِ وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی